اب خبر اتر پردیش کے رامپور سے جہاں ایک گاؤں میں گائے کے نام پر ایک شخص کی ہتیہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے معاملے میں چونکانے والی بات یہ ہے کہ یہ ہندو مسلم سمودائے کے بیچ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک مسلم پریوار پر ہی ایک مسلم شخص کی ہتیہ کاروپ ہے ایک گائے کی جان بچانے کی بہت بڑی سزا ملی ہے اس پریوار کو اتر پردیش میں رامپور زیلے کے لکھنا کھیڑا گاؤں میں گاؤں ہتیہ کی مکبری کرنے کے شک میں ایک بزرگ شخص کی ہتیہ کر دی گئی اور اسے بچانے پہنچے بیٹے کو چاکوں سے گوت کر بری طرح کھائل کر دیا گیا واردہ آت رویوار صبح چھ بجے کی ہے آروپ ہے کہ مرتک ننھے علی صبح کے نماز کے بعد لوٹ رہے تھے تب ہی کچھ لوگوں نے ان پر چاکوں سے حملہ کر دیا مرتک ننھے کے پریوار کا کہنا ہے کہ گائے کی قتل کی مکبری کی کوئی بات ہی نہیں تھی خبروں کے مطابق آروپی پریوار نے کسی شادی سمہاروں میں مانس پروسنے کے لیے گائے بیچی تھی لیکن پولس کو اس کی خبر مل گئی موقع پر پہنچے پولس نے گوہتیا روک کر آروپی پریوار کو پھٹکار لگائی آروپی محمد عمر کے پریوار کو لگا کی ننھے علی نے ہی پولس کو خبر دی ہے اسی بات پر پہلے شانیوار کو لڑائی ہوئی جس میں ننھے علی کے دو بیٹے گھائل ہو گئے تھے اور اگلے دن ننھے کا قتل کر دیا گیا لیکن آروپی کے پریوار کا کہنا ہے کہ انہیں پھنسایا جا رہا ہے کچھ نہیں ہوا تھا گائے کے نام پر رامپور میں مسلم سمودائے کے بیچ ہوئی وارداد کی ہر کسی نے نندہ کی ہے جو کچھ بھی رامپور میں واقعہ پیش آیا جنہوں نے پولس کو انفارم کیا انہیں کو مار دیا گیا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ہی افسوسناک اور دردنات واقعہ ہے اور اگر وہاں پہ واقعی میں کاؤ سلاٹرنگ ہوئی ہے تو جنہوں نے بھی کیا ہے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کو یقینی بنانا چاہیے انفارچنیٹلی اسے دکھد ہے اس طرح کی گھٹنائے نہیں ہونی چاہیے اور جو بھی وہاں کا لوکل ایڈمیسٹریشن ہے اس پہ کاروائی کریں اس بارداد کے بعد علاقے میں کافی تناؤں ہے علاقے میں بھاری سنکھیا میں پولس تینات ہے پلحال پولس نے اس معاملے میں حتیہ کا معاملہ درج کر محمد عمر سمیت سات لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے بھاسکر مشرا انڈیا ٹی وی رامپور یوپی